اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پارٹ نمبر آٹھ سلسلہ بار قصہ میں سنا رہا تھا حضرت عویس کرنی کا کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر ایک آدمی سے تیری ملاقات ہوگی وہ کرنکہ ہے اور اتنا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے میان آقد ہے اور یہ فرمایا کہ اس کے یعنی شانے کے اوپر یا اس کے کمر پر یا اس کے بدن کے کس حصے پر ایک قسم کا خاص داغ ہوگا نشان ہوگا تیری ملاقات اس سے ہوگی اپنی مغفرت کے دعا اویس سے کروانا یہ دعا کہ میں کئی کتابوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کو منع کیا تھا کہ ماں کی خدمت میں لگے رہو میرے پاس نہ آو چنانچہ حضرت اویس کرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ماں کی خدمت کرتے رہے مدینہ منورہ نہیں پہنچے وہ کرن میں ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر انہیں وہاں پہنچیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی فضیلت دی تھی حالانکہ اویس اور حضرت عمر حضرت علی عمر علی عشر بشرا میں سے ہے اور اویس جو ہے یہ تابعی ہیں لیکن جزوی فضیلت ان کو یہ ملی ماں کی خدمت کی وجہ سے کہ حضرت عمر حضرت علی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دونوں کے ملاقات اویس سے ہوگی اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا چنانچہ دھونٹے دھونٹے بھئی کہاں دھونڈے اس آدمی کو بھئی عرفات کے میدان میں چلو دھونٹے ہیں عرفات کے میدان میں گئے حج کا زمانہ تھا سارے حاجی جمع تھے حضرت عمر نے کہا بھئی شام والے کھڑے ہو جائیں سارے شام والے کھڑے ہو گئے ایک طرف کو بیٹھ جاؤ بھئی عراق والے کھڑے ہو جائے سب کھڑے ہو گئے ان کو الگ کر دیا بھئی مصر والے کھڑے ہو جائیں ان کو کھڑا کیا ایک طرف کر دیا بھئی جائے بسرا و کفا والے کھڑے ہو جائیں ان کو کھڑا کیا ایک طرف کر دیا اب اخیر میں کہا یمن والے کھڑے ہو جائیں یمن والے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے مصافحہ کرنا شروع کیا اور حضرت علی سے اشارہ کرتے رہے کہ دیکھو اے حرام کی حالت میں ہے کہیں کہیں تمہیں بدن پر وہ داغ نظر آ رہے گا یا وہ چیز نظر آئے گی جس کے حضور نے ہمیں اقتلع کی تھی ساپ کا مسافہ ہو گیا لیکن وہ آدمی نہ ملا چنانکہ حضرت عمر نے سب یمن والوں سے پوچھا بھئی تمہارے آویس نامی کوئی آدمی ہے ایک آدمی کھڑا ہوا ہاں ہاں حضرت وہ تو میرا بھتیجہ ہے لیکن اس کے کیا ضرورت ہے آپ کو یہ فرمایا ہے مجھے ضرورت ہے اس کی یہ فرمایا ہے حضرت وہ تو پاگل ہے حضرت عمر نے کہا کہ وہ پاگل نہیں ہے آپ پاگل ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مجھے بشارت سنائی ہے مجھے ملنا ہے چنانچہ چار آج بھی کھڑے ہوئے ایک حضرت عمر ایک حضرت علی اور عویس کرنی کا چچا جو کھڑے ہوئے تھے اور چوتھا ان کا پڑو سی یہ چاروں کے چاروں حضرت عویس کو ڈھونڈنے کے لیے عرفات کے میدان میں گئے ایک درست کے نیچے حضرت عویس جو کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے چچا نے کہا یہی ہے وہ نوجوان چنانچہ وہاں جا کر بیٹھ گئے حضرت عویس کو پتا چلا کہ کچھ لوگ آئے ہیں یہ حضرت عمر کو پہچانتے نہیں تھے حضرت عویس جب حضرت عویس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے مصابع کیا چچا نے مصابع کیا علی نے مصابع کیا پڑو سی نے مصابع کیا حضرت عمر نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے حضرت عمر نے کہا بھی اللہ کے بندے تو سب ہیں تیری مانے طرح کیا نام رکھا ہے یہ فرمایا عویس چنانچہ فرمایا کہ تم میرے لئے دعائے مغفرت کر بھر میں کیوں کروں مغفرت کے دعا یہ فرمایا حضور نے مجھے کہا ہے چنانچہ حضرت عویس رو دیئے حضرت عمر رو دیئے حضرت علی رو دیئے اور وہ اس کرنی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے کہ اللہ عمر کی مغفرت کر حضرت علی نے کہا مجھے بھی وسیعت کی تھی کہ اللہ علی کے مغفرت کر چنانچہ پھر حضرت عمر نے کہا سارے عرفات مانوں کے لئے دعا کر چنانچہ کہا کہ اللہ جتنے عرفات میں جمع ہیں ان سب کے لئے تو ان سب کو تم آف فرما دے یہ جزے فضیلت جو ملی ہے حضرت عویس کرنی کو یہ ماں کے خدمت کے وجہ سے ملی ہے اس لئے میرا جملہ یاد رکھنا ماں باپ کی خدمت کیجئے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا اب پڑھو میرے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی